کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیس طریقے سے نابی کو چیک کر سکتے ہو کہ کون سی سائٹ آپ کی نابی کس کی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ آپ ہے جو کس طریقے سے مساج سے اپنی نابی کو ٹھیک کر سکتے ہو یہ دی فرنڈز آپ کی نابی ہے جو یہاں اوپر کی سائٹ کسک گئی ہے اور آپ کو ہے جو بھوک بلکل نہیں لگ رہی ہے اور بہت زیادہ پیٹ درد ہو رہا تو کس طریقے سے آپ ہے جو نابی کی مساج کرو جس سے آپ کی نابی ہے جو بلکل سینٹر میں آ جائے تو موٹے پیٹ والی ہو یا پتلے پیٹ والی ہو جب اوپر کی سائٹ نابی کیسک جائے تو کس طریقے سے مساج کرنی ہے وہ آپ کو میں بھی بتاتی ہوں تو سب سے پہلے تو فرنڈز آپ کے پاس کوئی بھی تیل ہے وہ لے لینا ہے یہ دی سرسوگا تیل ہے تو وہ سب سے بیشت ہے وہ لے لیجئے ورنہ اور ہے جو کوئی بھی تیل آپ لے سکتے ہو تو اس طریقے سے فرنڈز آپ کو تیل ہے جو اپنے پیٹ پہ لگا لینا ہے وہ ہلکا سا پورے پیٹ پہ ہے جو مساج کرنی ہے پہلے نورمل پورے پیٹ کی مساج کرنی ہے یہ زیادہ دباؤ دے کی مساج نہیں کرنی ہے جب یہ تیل پورے پیٹ پہ لگ جائے تو اس کے بعد میں آپ کو مساج سٹارٹ کرنی ہے تو چیک کرنا تو میں نے بتا دیا تھا تو یہ دیا آپ کے نابی اوپر کی سائٹ ہے تو آپ کو سب سے زیادہ دھیان یہ دینے کی ضرورت ہے کہ اوپر آپ کی نابی کیسک گئی ہے تو آپ کو مساج کی دورہ اس نابی کو ایک دم سینٹر میں لے کرنا ہے تو سب سے زیادہ مساج ہے جو اس سائٹ سے آپ کو کرنی ہے یا اس سے کرنی ہے جس سے کیا ہوگا کہ ہلکا اس طریقے سے آپ مساج کے دورہ کرو گے تو آپ کی جو نابی ہے دھیرے دھیرے اس طریقے سے ہلکا دباؤ دینے سے نابی اس سائٹ کیسک جائے گی تو آپ کو چاروں طرف مساج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دی اوپر کی سائیڈ ہے تو ایک سائیڈ بھی ہے جو آپ مساج کر سکتے ہو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس لئے میں ایک ہاتھ سے مساج کر رہی ہوں آپ دونوں ہاتھوں کو کامی لے کے مساج کیجئے دیکھو بلکل ایسے آپ کو مساج کرنی ہے اور سب سے جروری بات جب بھی آپ پیٹ کی مساج کر رہے ہو تو آپ کو بلکل خالی پیٹ ہے جو مساج کرنی ہے مورننگ میں ہے جو سب سے بیش ٹائم رہتا ہے کیونکہ خالی پیٹ یہ دیا مساج کرو گے تو آپ کی جو دھرن کی سمجھ سے ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی اور آپ کی نابی ہے جو ایک دم سینٹر میں آ جائے گی اور بیچ بیچ میں جب آپ مساج کر رہے ہو تو آپ کو اس طریقے سے چیک کرتے رہنا کی ہماری جو نابی ہے وہ سینٹر میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے پانچ یا سات منٹ سے زیادہ آپ کو مساج نہیں کرنی ہے آپ چاہے ہو تو سام کے بھی ہے جو خالی پیٹ مساج کر سکتے ہو لیکن دی آپ کو ایک یا دو ٹائم میں ہے جو فرق نہیں پڑتا ہے تو دیرے دیرے ہے جو دو چیار دن ریگولر کرو گے تو آپ کو آرام سے ہے جو فرق پڑ جائے گا تو ابھی فرینڈز میں نے بتا دیا ہے کیسے طریقے سے آپ مساج سے ہے جو اپنی نابی کو ٹھیک کر سکتے ہو کیسے طریقے سے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو